موسیقی 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 بی جے پی کے لوگ جیسے ہی آتے ہیں وہ جڑ جائیں گے یہ آپ کے حلکے میں کیا ہو رہا ہے حلکے میں کچھ نہیں آج ہی اومپرگاس جین تھے یہاں پہ کچھ نہیں کیا انہوں نے بچ کچاری کھلایا اور کوئی بھی کامل یہ سن رہے ہیں کہ کیا حساب کتاب ہے کانگریس کو ہرائیا تھا اومپرگاس جین نے اس علاقے سے اور سنا ہے کہ کئی کانگریسی بھی کتار میں ہے ٹکٹ پانے کے لیے سنا تو یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایناؤنس ہو جائے ٹکٹ پی رہیسی بھگدن مچے گی کانگریس میں کہ تھامتے نہیں تھمے گا ایسے جی یہاں پہ اومپرگاس جین ودایق بنے تھے اتنا اچھا کام ہونا جیسے تو اچھا کام نہیں ہو پایا ہے جیسے ودایق اور اچھا ہوتے تو اور اچھا کام ہوتا لیکن سرکار نے کھل بھی یہاں پہ بکاس کروائے ہیں جیسے کھل کے سٹیڈیم ہیں ہر گاہوں میں جو بڑے گاہوں ہر گاہوں میں جو بیویل ہے گاہوں سی ہوا ہے وہاں پہ دو خیل سٹیڈیم بنائے گئے ہیں جیسے ہریانا سرکار نے بلوک لیول پر جتنی بھی ہریانا بلوک ہیں ہر بلوک لیول پر خیل سٹیڈیم پر ہر گاہوں میں جو سکول ہیں ان کو اپگریٹ کروائے ہیں گاموں میں جو بکاس ہے جو کنچائز گھر بنوانا کمیٹ سینٹر بنوانا سڑکے بنوانا اس طرح کام گاموں میں ہوئے ہیں یہ جہان صاحب تو تھے انڈپینڈنٹ لیکن سرکار کی لال بھتی تھی اس لئے آدھا کانگریسی تو مانی لیا جائے مطلب وہ تو ماملے میں فس گئے اس کے بعد اسطیفہ دینا پڑا کیا کیا سرکار میں آیا سرکار نے ڈار بھائی پاس بنائے ڈار کی میل کی شیفٹنگ کرنے سرکار کی بیڈی تم ہوگی اور بھی جیسے کروائے کروائے رہتے ہیں سینسہ کروائے رہتے ہیں ناڑا ہے جو ناڑے پہ پکا کام چل رہے ہیں وکاست کروائے ہوئے ہیں سینسہ کروائے ہیں سرکار اپنا وکاست کروائے ہیں جرور کر رہی ہے پانیپت گرامین شیطر میں اچھا وکاست ہوئے ہیں سٹکوں کی حالت سودھ رہی ہے گلیاں پکی بنی ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے راوارام کلونی سے لے گے مردنور دیوی مندر تک نائی سڑک بنی نالیاں بنی نالے بنوائے ڈرین نمبر ایک کابیود گھٹا نہ بھی کیا گیا جو کہ پانیپت کی لائف لائن مانے جاتی ہے کہ اگر اس کو نرمان ایک باری پکا کر دیا جائے تو شاید پانیپت کے اندر جل بھراؤ گی سمسیہ سے نہیں جاتی یہ کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں جین ساہب آدھے کانگریسی کی لال بطی تو ان کی ہی سرکار نے دی تھی سرکار کو بھی بچا لیا کیونکہ کانگریس کو بساکی کی جورتی اور برشتاری سری امپر کا جین کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا اور کانگریسی آج جو یہ وکاس کا نعرہ لے رہے ہیں یہ بلکل پچیٹ چکے ہیں گلیوں اور سڑکوں تک رہے ہیں کہیں بھی پوری کالونی کے اندر 67 کالونیوں میں دو کالونیوں کو ہی انہوں نے ریشٹڑ کیا 65 کالونی آج بھی ریشٹڑ کے بینا ہے انہوں نے پورے دس سال سے کالونیوں ہوئے کسی بھی ایریے کے پوری بھی ریکھا کہ جو پیلے کاڑتے وہ بھی کاٹنے کا کام کیا نہ کسی چینی کے ڈپو کا نہ کسی تھیل پانی کا کوئی گریب آدمی کو کسی بھی راسل پیڈیے سے نہیں ملتا اور نہ آج تک کسی نئے انہوں نے کسی بھی گریب آدمی کے یا مددہ پروار کے کاٹ بنانے کا کام کیا کوئی بھی پارٹیا اگر اس سے پہلے جو پارٹیاں تھی انہوں نے کتنا وکاس کر دیا اگر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہڈڈا سرکار میں جو کام ہوئے ہیں وہ قابلے تاریخ کام ہوئے ہیں اچھا کام گیا یہ ایک بات الگ ہے کہ ہڈڈا نے اگروں تو کو چمکا دیا پھلان نہ نہ کیا اس کے ساتھ بیدباو کیا یہاں کے وضائے کو بھی پرابلم ہے کہ بیدباو کیا گرامین میں بھی بیدباو ہوا جین یہ منتری پنا کانگرس کو ویساکیوں کا سہارہ پڑا بھائی شاہب نے کہا ہم مانتے ہیں سرطار بنانے کے لئے اگر یہ ہوں گے تو یہ بھی لیں گے چوٹالا صاحب نے بھی لیا ہوں گے ویساکیوں کا سہارہ تو چوٹالا صاحب نے بھی لیا ہوگا سرطار بنانے کے لئے لیتنے ہیں ویساکیوں یہ دائجنیتی میں چلتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ویساکیوں کا سہارہ لینا ایک الگ چیز ہے جنتا کے بارے میں سوچنا اور وہ بھی غریب جنتا کے بارے میں سوچنا یہ ایک الگ پہ لو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی آ رہی ہے اگر ہوتا صاحب نے وکاس کیا ہے تو جنتا آج بکشنے والی نہیں دلی میں شیلہ دکھش نے اتنا کام کیا لیکن شیلہ دکھش کو اٹھا کے پٹک دیا نیچے لوگوں نے یہ تو جنتا جو ہے جنتا دروار جو ہے یہی مہان ہے ان کے پاس پاور ہے جنتا کس کو اٹھاتی ہے کس کو بیٹھاتی ہے لیکن کٹاکس کے لاما ہم یہ کہتے ہیں اپنی نیچے رکھو اپنے وچار رکھو آج اگر یہ ہمارے دیچے پی یہ ہمارے پنے ہیں مک اپنے پردان مطری تو آج کئی طرے کے جو ہیں ان کے جو ڈزائنر ہیں ان کی ڈریسے تیار کرنے کے لیے وہ ڈریزائنر تیار کیا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے امریکہ میں جائیں گے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہندوستان کے اندر جو قریب آدمی ہے اس کے تک روٹی کیسے پہنچے گی اس کے لیے یہ کیسے میرا کہنے کا بھاو یہ ہے یہ جو پارٹی قریبوں کے بارے میں سوچتی ہے وہ ہی پارٹی کامیاب ہے ایک مسئلہ بہت زبردست ہے وہ مسئلہ ہے تقریبا 65-66 colonies ہیں جہاں پر لوگ ٹیکس دیتے ہیں اپ چاہے وہ پروپرٹی ٹیکس ہو ہاؤس ٹیکس ہو لیکن وہاں سویدہ کے نام پہ کچھ بھی نہیں سوٹالہ صاحب نے راج میں جو یہ کٹانی روڈ ہے اسی ٹائم مناتا ہے آج تک اس کا پروپرٹی ٹیٹ بھی دیلے گی میں جرہاں ایک بار یہ نیفتہ دوں جرہاں یہ انترائز کالنیز کالنیز کالن یہ کانگرس نے پچھلے جو پانچ سال نگر نگم بنا تھا اور لاغو پچھلے سال ہو گا ہے یہ پچھلے پانچ سال کا کالونیز سے جو گریب آدمی آم مدیم ورق جو مزدوری دیاری کر کے ان پر پچھلے پانچ سال کا ٹیکس لینے جا رہی ہے جبکہ سرکار نگر نگم ایک سال سے پنا ہے پرمتو کانگرسیوں نے نیند میں سوئے ہوئے ہیں کیونکہ گریب آدمی کو اس کو مزبوری ہوگی بھرے نہ بھرے ایسے بجلی بورڈ کے دفالٹر تھے جو آج بھی دفالٹر ہیں انہوں نے انہوں نے سوئے ہیں یہ جب سے پانیپت بسا ہوا ہے کالونیاں چلتی ہیں یہ کیوں بن رہی ہے جب اگر اس کا نامی ہے اناثرائز وہ ہر سرکار میں پہلے چار تھی پھر دس ہوئی پھر بیس ہوئی ابھی بھی پلوٹس اس میں کٹ رہے ہیں اور لگاتار کالونیز بڑھتی ہیں کیونکہ یہ کانگرس ہو چاہے کسی بھی پارٹی کا راج ہو جو یہاں آفسرس آئی جو پیسے کے پیچھے پڑے ہیں جب آج کالونی کود کانگرس کا دس سال ہے دس سال کے اندر اٹھائیس کالونی بن چکی یہ ان کو کیوں نہیں روک پاتے اس کے پہلے آپ نے کیوں نہیں روکا ہم نے روکا تھا بلکل بقیدہ کمیٹی سے این نو سی لینے کے بعد رشتی ہوتی تھی جب رشتی ہوگی تو سمجھ لو این نو سی لی گئی آج کیا ہے یا تھی وہ این نو سی بھی بڑھتے تب بھی بھی رشتیاں نہیں ہو رہی سوال یہ سر ایسا تو نہیں ہے کہ دو دن میں بن گئی پانچ دن میں بن گئی وہ بنتی چلی آ رہی ہیں اس میں سویدھائیں نہیں تھی اور کوئی بھی سرکار چاہے ہریانہ میں کوئی کسی بھی سرکار رہی ہو کسی نے اس پہ روک لگانے کی کوتش نہیں کیونکہ جو ہڈا یا ہوسنگ بورڈ کالونی کا کاٹ رہا ہے مالٹون شہتر ہے سہر کا شہتر ہے جمین کے بھاو اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ گریب بروار وہ مدھم دروار نہیں لے سکتے تو آپ اس کو ریگولرائز کر کے اس میں سویدھائیں دیجئے یہ سرکار کا کام تھا ہم نے تو کالونی ہو کیا اسی لیے اسی لیے تو آپ بھی سرکار تھی ہم نے جب کیا ہے سویدھائیں تھی ہیں سیورین بچھوائے ہیں ٹیولے لوائے ہیں بجلی کے کھمبے لوائے ٹیلیویزن بجلی کے کنیکشن دیئے ہیں سرکار کیا کر رہی ہے یا تو بسنے نہ دے اور بسنے دے اگر کوئی عویز نرمان پائے جاتا ہے تو وہ توڑ کے آتے ہیں یا اس کو نوٹس دیتے ہیں کیا اسے روک لیا جائے اگر وہ تیس دین کے اندر اسے نہیں روکتا تو اس کا نرمان کریا ہے دھا دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ بائیلاز کام کر رہا ہے اگر دھا دیے جاتے ہیں تو تقریباً چھیار سے ٹھو گئے ہیں اناثرائز کالنیز سکسٹی سیویں ہو گئے سکسٹی سیویں ہو گئے یہ چلیے میرے ریسرچ میں مطلب ایک آدھ اور بڑھ گیا آئی در سکسٹی سیویں ہو گئے سوال یہ ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے سرکار تو اپنی طرف سے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے یہ کوشش کیسی ہے کہ لگاتار بڑھ نہیں ہوتے کہ وہ آتھرائز کلونیو میں جا کر بسیں اناثرائیڈ کی طرف ٹھیک کیوں وگر سر ہوتے ہیں اس سمسطیہ کا نجات کیا ہے حل کیا ہے یہ پولٹیکل یہ پولٹیکل مددہ کیوں نہیں بنتا ہے یہ الیکشن کے سامنے میں مددہ کیوں نہیں بنتا ہے یہ تو پتہ نہیں سر بس اتنا ضرور پتہ ہے آپ میرے ساتھ گرامین میں چل کے دیکھو میرا گھر ہے وہاں پہ میرے پڑوسی کا کسی کا پانچ ہزار کسی کا چار ہزار کسی کا تین ہزار کسی کا دو ہزار ٹیکس آیا ہوا ہے کس چیز کا ٹیکس وہاں کی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آج میرے ساتھ چل کے دیکھو سر وہاں پہ آپ کوئی بھی ساہجی جب ودایق تھے میرے اتنا تو یاد نہیں ساہجی ودایق تھے پہلے ایک ہی ودایق بنتا تھا ایک تو مہینے پہلے تو گلیوں گلیوں میں گھونتے تھے لیکن دوبارہ اگر وہ اس گلی میں آئے ہو یا ان سے ملنے بھی جائیں کوٹی پہ ساہب اندر ہے کوئی نہیں مل سکتا ایسا ہوتا تھا اب کی جین بن گیا ادھر ساہجی بن گیا جین نے جیسا کیا وہ ایسا بھوکا اس نے اچھا کچھ نہیں کیا پڑا ہے ساہجی نے کیا گیا ساہ کو اب کی بار ہم دکھا دیں گے اب کی بار جنتا جاگ چکی ہے اب کی بار دکھا دیں گے کانگریشی کو کتنا دم ہے دکھا دیں گے ہم میں کتنا دم ہے اب کی بار چوٹیلا سرکھا ہے بائی ساہب جی 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 گرامین چھتر کا ہم پرتاح جین اور بلویل پارسان ہے جو یہ ہمیں کانگریشی کا بیجائی کا ساہر ساہ انہیں تو بٹھائی کر گیا ناس کر گیا پین چاریس جار بلویلے کوئی گرامین میں ساہر یہ بلویلے جو ہوسٹیسل ہے اجے پین چاریس جار چاریس جار چاریس جار کئی چار جار کئی بارہ جار کئی پنالی کو تک ہے اپنی مات یہ ڈھوگ رہے